اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور آج کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا آپ کو شیئر کر دوں گا میں ہم سب سے بہلے بھائی اوپن مارکیٹ اوپن مارکیٹ میں آپ کو میں واضح کر دوں کہ 73 روپے 50 پیس سے لے کر 74 روپے کے آراؤنڈ میں ریٹ چل رہا ہے اس سے کم میں اگر کوئی بھی جنٹ آپ کو بورا تو اس سے ایکسچینج مت کروائیں آنے والے اجنوں میں انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی اور اچھی خاصی ہوگی اچھ بارال جی اب بھی مختلف بینکوں کے حساب سے بات کر لیتے ہیں ویسے میں نے آپ کے ساتھ چند گھنٹے کے ویڈیو پہلے شیئر کی ہے وہ جو ایک واقع پیش ہے پاکستانی فیملی کے اوپر تشدد کیا گیا ہے ائرپورٹ کے اوپر مانسٹر اور میں نے آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کر دیا اور آپ مجھے کافی افسوس ہوا یقین مانے میں وہ ویڈیو کے کلپ میں نے جب دیکھے ہیں تو برعال بات ایسی تھی ہی نہیں جیسی بنائی جا رہی ہے برعال جی یہ جو میں آپ کو مصرح بینکوں کے حساب سے ریٹ بتایتا ہوں میں ویسے آج کی ایک نیوز میں آپ کو دکھا رہا ہوں پیٹرولی مسلمات کی قیمتیں مقرر کرنے کا حکومتی اختیار ختم آپ اس سے بھائی خود ہی سمجھ سکتے ہیں تمام پردیسی بھائی اگر حکومتی اختیار ختم ہوتا ہے تو اختیار کس کے پاس جاتا ہے اور پھر ریٹ کتنے بڑھیں گے اور ویسے میں نے بجلی کے متعلق بھی آج دو روپے پلس میں پڑھ رہا تھا کہ فی یونٹ مہنگی ہونے جا رہی ہے مزید تو اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرے جی پاکستان میں رہنی والے غریب اور ہمارے جیسے میڈل کلاس کے جو ہم لوگ ہیں ہمارے اوپر میں یہی بولوں گا آپ کو پتہ ہے جو اخراجات وغیرہ گھروں کے ہیں پردیسی تو بہت خوب جانتی ہے آپ یہاں کماتے ہیں اور یہی سے بیٹھتے ہیں اور پھر پردیسی کے ہاتھ کیا آتا ہے لاسٹ میں آپ یار ابھی بات کسی اور طرف ہی چلتی ہے ہم ریٹ کے اوپر ہی چلتے ہیں کما کما کر ساری عمر گھر میں فیملیز کو بیٹھتے ہیں فیملیز چلتی ہیں تھوڑی بہت جائدت بنالی اور جب جاتے ہیں تو بی پی کے اور شگر کے یا اس کے یا اس کے مریض اور پھر برحال اللہ تعالیٰ کی ذات عجر دینے والی حدی ہم مختلف بینکوں کے حساب سے بات کرنے تو ان میں سب سے پہلے آج ایس ٹی سی پے ایس ٹی سی پے کا آج کارئر تیہتر روپے پینتیس پیسے اور دس سترین ٹیس ریال ان کی فیس ہے بھئی مزد ہوتا بہنا تیہتر پینتیس اگر یہاں پر مل رہا ہے ایس ٹی سی پے کارئے میں نے دوسرے بینکوں کو بتا جاتا ہوں میں اور اگر آپ پاکستان جائے وہاں پر آپ کو چوہتر پچاس بلے پھر تو ہوتا ہے نا مزہ بندہ ریال ساتھ لے کر جائے پاکستان ورنہ یہی بینکوں سے سینڈ کر دیں پھر وہاں بینک میں پڑھنے سیف لی جیب میں ڈال کر لے کر جانے ہیں وہ کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے زیادہ ہم گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں رات کی فلائٹ اور رات کو گاؤں میں جانا ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں آگے اگر بات کریں بینک جزیرہ یعنی فوری بینک تو ان کا آج کا راتہ تھی 70 روپے 49 پیسے اور 10-17 انٹے اسریل ان کی بھی فیز ہوتی ہے راجی تحویر راجی بینک کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا راتہ تھی 70 روپے اکتیس پیسے اور 10-17 انٹے اسریل فیز کے ساتھ اگر آپ ویسٹر یونینز بھائی بجھنے چاہتے ہیں تو ویسٹر یونینز آج کا راتہ تھی 70 روپے 52 پیسے ساڑھے تہتر اچھا ریٹ ہے اور دس سترہ ایٹس ریل بھائی ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر بات کر لیں منی گرام کی تو منی گرام کا آج کا ایٹس ریل روپے انتیس پیسے بھائی اور دس سترہ ایٹس ریل فیس کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک بلاد سے بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کا ایٹس ریل روپے چالیس پیسے اچھا ریٹ دے رہا ہے بینک انجاز اور زیرو فیس ہے جن کی دس سترہ ایٹس ریل فیس ہوتی ہے اگر آپ ایک قویٹ پیسے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو قویٹ پیس کا بھائی آج کا ایٹ ہے تہتر روپے انتیس پیسے اگر آپ فرنڈی کے ساتھ روپے جنا چاہتے ہیں تو فرنڈی کا آج کا ایٹ ہے تہتر روپے چھبیس پیسے اور اگر بھائی آپ ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک سے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آج کا 73 روپے 33 پیسے دے رکھے ہیں اور 10 سترہ 23 سلیفیز کے ساتھ